کہ یہاں کوئی پبلک سکول نہیں ہے تو میں یہ پبلک سکول کا بھی آپ کو اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ بہت جل وہ کریں گے باقی باقی سنیں بعد میں آپ نے کہا کہ ہمارے یونین کے ادھر سٹور میں گندم تو جتنے ہی آئے یونین ہے ہر یونین میں دو دو ہزار گندم کا اضافہ کا میں اعلان کرتا ہوں میں یہ اعلان کرنے کے بعد سکردوں میں نہیں بیٹھنے ہیں دیکھنے کے لئے دوبارہ آپ کے ادھر آنے ہیں میں نے میں پاکستان پاکستان پیوپرس پارٹی کا یہ شہور آیا ہے جہاں غریب بستا ہے جہاں مزدور بستا ہے جہاں کمزور لوگ بستا ہے جہاں علماء کرام بستا ہے اور جہاں پیوپرس پارٹی کا پرچم رہتے ہیں وہاں میرا جانا ضروری ہوتا ہے اور ہم نے ہمیشہ علماءوں کی قدر کیا ہے خواہ وہ کسی مسلک سے ہو خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ سونی ہو خواہ وہ اسمالیہ ہو خواہ وہ نربخشیہ ہو ہم نے ہمیشہ علماء کا احترام شرزے کرتا آیا ہے آئندہ بھی کرتا رہیں گے اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ڈیپٹی کمیشنر دیامیر کو یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ علماء کے خلاف جو کیس ہے اس کو فوراں ختم کیا جائے میرا عزیز دوستو یہ بٹو کا پیغام ہے یہ بے نظیر کی ہدایت تھی یہ آسوالی زرداری کی کارنامہ ہے جنہوں نے آپ کے لئے صوبہ دیا یہ صوبہ ہم سب کے لئے ہے آج آپ دیکھیں پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کشمی ریفر جائے ہمارے ایک ایک ملازم وہاں جا کے خوار ہوتا تھا آج وہ ملازم آسانی کے ساتھ دن ہو رات ہو میرے دفتر میں میرے گھر میں آکے اپنے مسائل کا بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کے مسائل حال کریں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے دنیا آپ کے بارے میں جو کہیں اب یہ علامہ صاحب نے کہا احسان صاحب نے آپ کے بارے میں جو کہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں بحیثیت وزیرالہ میں کل بھی آپ کا احترام کرتا تھا آج بھی کروں گا آئندہ بھی درہل کے عوام کا احترام کرتا رہوں گا یہ عہدے آپ کی امانت ہے آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں اگر آپ دعا نہ کرتے تو شاید میں یہاں نہ پہنچتا اس وزیرالہ بننے میں جہاں دوسروں کا تعاون آسل ہے وہاں آپ کے علماء کرام کا بھی تعاون آسل ہے آپ کا بھی تعاون آسل ہے چھوٹے کا بھی تعاون آسل ہے بڑوں کا بھی تعاون آسل ہے آپ دیکھیں ہمارے پولیس کو سو فیصد تنغاہ بڑھا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے سو فیصد ابھی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہم نے پولیس میں سپاہی بڑھتی ہونے کیونکہ وہاں تنغاہ زیادہ ہو گئے ہیں تو میرے دوستوں بھائیوں یہ چھوٹے موٹے ابھی ہمارا ہتے ہیں فرشان ایک خوبصورت بات کی ہم بھی عام ان کے پیروکار ہیں ہم نے بھی ہمیشہ عام ان کے لئے کام کیا ہے کوئی بھی حادثہ ہو بس کر دو میں تاریخ گواہ ہے ہم نے ہمیشہ جو عقلیت کے لوگ تھے ان کو ہم نے تحافظ فرام کیا اس لیے کہ یہ خدا اور رسول کا حکم تھا کہ جہاں عقلیت روگ لیتے ہیں ان کو تحافظ فرام کرنا اکثریت لوگوں کی ذمہ داری ہے تو میرے عزیز دوستو یہ چھوٹے چھوٹے جگڑے آپ کو بدنام کیا جاتا ہے الیکشن ختم ہو گیا ہم ہمارا بھی الیکشن الیکشن کی جو مخالفات ہیں وہ الیکشن تک رکھے اس کے بعد آپ کو بھائی بننا چاہے اگر اس میں میں کوئی کردار آدھا کر سکتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا خادم ہوں آپ کا ورکر ہوں اگر اس معاملے میں میں کوئی کردار آدھا کر سکتا ہوں اگر آپ حکم کرے میں دوبارہ آپ کے یہاں آکے جو آپس کی جو چپکلی سے میں اس کو دور کروں گا تاکہ آپ کے ترقی میں کوئی ریکارٹ پیدا نہ ہو تو میرے عزیز دوستو بھائیو میں آپ کا اتنا شکر گزار ہوں مجبوری ہے میں نے ابھی تنگیر جانے ہے اس کے بعد اسطور جانے ہے ورنہ میرے دل کرتا تھا آپ کے یہاں بیٹھ کے آشکم ازکم لسی کے دو تین گلاس پی کے آرام سے کل ہم چلے جاتے ہیں لیکن بڑا شارٹ ٹیم ہے تو آپ کی جو محبت ہے آپ لوگوں نے جو مجھے پیار دیا آپ نے اس ورکر کو اس خادم کو جو پیار دیا ہے انشاءاللہ و تعالیٰ میں کیا میرے بچوں کو بھی میں یہی کہوں گا اگر دیار دیامیر میں جانے ہیں میرے کیونکہ بچے بھی سیاست کرتے ہو سکتے وہ بھی کسی اچھے پوچ پہ تو میں اس کو ضرور یہ ہدایت کروں گا اگر کہیں جانے تو پہلے سب سے پہلے دریل جائے تو میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لیا اور انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ میرا آپ سے وعدہ ہے تب تک انشاءاللہ آپ کے یہاں ایسی پہ ٹھیں گے اور اس کا دفتر کا اور آپ کا وہ افتتاح کرنے کے لئے میں خود حاضر ہوں گا کچھ اعلانات ظاہر ہیں آپ نے توب مانگیا تو ہم نے آپ کو پسٹول دے دیا ہے آپ نے بیس مانگیا تو دس کا میں نے اعلان کیا ہے باقیدہ سے انشاءاللہ پھر کبھی ہوں گے تو میرے باہر آخر میں میں علماء کرام کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے میرے استقبال کے لئے یہاں تشریف لیا اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے حق بتاچ ہے اور اللہ نے مجھے کوئی مہتاجی نہیں رکھا ہے صرف میرے حق میں دعا کریں آخر میں ایک نعرہ پاکستان پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان کل بھی بٹو زندہ تھا کل بھی بٹو زندہ تھا کل بھی بی بی زندہ تھی کل بھی بی بی زندہ تھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں گے میں میں پیش کیا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ تین ہفتے کے اندر اس مسئلے کو ہم حل کر کے آپ لوگوں کو وہ خوشکابری بہت جل سنا ہوں گا